ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آئے اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فلاں قصائی تیرا جنت کا ساتھی تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سوچ میں پڑ گئے کہ قصائی تی موسیٰ در جوڑ کے مئن بہت گئے فلاں مجاہد، فلاں عالم، فلاں ولی اللہ وہ تیرا جنت کا ساتھی کسائی تیرا ساتھی تو موسیٰ علیہ السلام نے پتہ پوچھ اور پہنچ گئے تو وہ گوشت کی دکانوں میں ایک دکان اس کے بیٹے ہوئے ہیں بیٹھا چوکڑی مار گئے تھے اپنا بیچی جاندہ ہے ٹکی جاندہ ہے کوئی موسیٰ علیہ السلام کو سپیشل چیز نظر نہیں آئی جب شام کو وہ چلنے لگا جب وہ اس کا گوشت ختم ہو گئے تو اس نے ایک ٹوٹا تھیلے میں ڈالا اور چل پڑا موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ چل پڑے وہ گھر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آجا ماں کہا جی آجا اس نے ماں جا کے بوٹیاں بنا کے ہانڈی چڑھا تھا پھر آٹا نکال کے گون تھا اس کو نرم ہونے رکھا سالن تیار کیا پھر روٹی تیار کی ٹری میں رکھا ایک عورت اس طرح پڑی تھی اس کو جا کے ہلایا ماں جی میں آنکھ کھولی ایک ہاتھ سے اٹھایا سہارا دیا دوسرے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کے کھلاتا رہا کھلاتا رہا تو اس نے یوں سر ہلایا کہ مطلب میری بس تو اس کا مو صاف کیا اور اس کو سہارا دے کے لٹانے لگا تو کوش بڑھ بڑھائی موسیٰ علیہ السلام ذرا فاصلے پر تھے سن نہیں سکے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یہ کون ہے کہ جی میری ماں ہے اور میں جب صبح جاتا ہوں نکام پر تو اس کے سارے خدمت کر کے روٹی پانی کھلا پھلا پھر میں جاتا ہوں کہ جب شام کو واپس آتا ہوں تو پہلے میں اس کی یہ خدمت کرتا ہوں بیوی سے نہیں کہا خود کیا ہم اپنی بیویوں کو کتنا زلیل کرتے ہیں اور 99 فیصد جو ساس ہے وہ نیگٹیو ہے اور ظالم ہے 99 فیصد ساس نیگٹیو ہے اور ظالم ہے اور ہمارے بچوں کو ہوش نہیں کہ میری ماں ہے میری ماں ہے ماں کی وجہ سے بیوی کو تباہ نہ کرو اور بیوی کی وجہ سے ماں کو تباہ نہ کرو اس میں بالنس کرو بیوی کے عشق میں ماں باپ زلیل نہ ہو اور ماں باپ یہ کیا کہہ رہی تھی جو ڈھڑا رہی تھی کہنے لگا جی بس ماں جو ہوئی جب بھی خدمت کرتا ہوں تو کہتی اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا ہے میں تجھے کمی کسائی دے موسیٰ کلیم میرا عدقی جوڑ ہے میں کہا پدرہ تیرا جوڑ بنا چھڑے ہے تیری ماں ہاں 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 ماں باپ زندہ ہیں دعا لو فوت ہو گئے ہیں ان کی قبروں پہ جایا کرو وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھا کرو جو بچہ پڑے گا وہ اتنا طاقتور ہو کے ماں باپ کو لگے گا اگر وہ فوت ہو چکے ہیں زندہ ہیں دعا لو مر گئے ہیں ان کے لئے ان کے قبر پہ نہیں جا سکتے ہو یہاں کی زندگی بہت تیز ہے کبھی تو جایا کرو کسی ویکنڈ پہ چلے جا کرو کسی اتوار پہ چلے جا کرو کسی ہفتے کو چلے جا کرو مہینے بعد دو مہینے بعد سال میں ایک دفعہ سے کہ یہ ان کا حق ہے ابن القیم رحمت اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن مترف رحمت اللہ نے خواب دیکھا کہ قبریں پھٹیں اور لوگ نکلے اور کوئی چیز ایسے اٹھا رہے ہیں ایک آدمی نکلا اور جا کر ایک درک سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا یہ اس کے پاس جا کر کہتے ہیں بھئی آپ کون لوگ ہو وہ کہتا ہے ہم ایمان والے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ جو رشتے دار سواب بھیجتے ہیں یہ وہ کٹھا کر رہے ہیں کہ تم کیوں نہیں کٹھا کر رہے ہو کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے ایک قرآن روزانہ ختم کر کے مجھے بھیج دیتا ہے تو میں نے پرچون دی لوڑ نہیں رہ جائیں دی میرا تھوک دا کام کہ تیرا بیٹا کیا کرتا ہے کہ اس کی مٹھائی کی دکان ہے بازار آنکھ کھل گئی صبح ہوئی تو پہنچ گئے بازار کھلا دیکھا تو ایک نوجوان بیٹھا ہوا اور مٹھائی بیچ رہا اور ہونٹے لیں پہلے اس کو چیک کرتے رہے پھر اس کے پاس آئے بیٹا تیرا نام کیا ہے وہی نام تھا جو خواب میں سنا یہ کیا پڑھ رہے ہو کہ جو قرآن پڑھ رہا ہوں کتنا پڑھتے ہو ایک ختم روزانہ پڑھتے ہو کیا کرتے ہو کہ والد کو اس حال سواب کرتا ہے یا اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہو کہ وہ میرے لئے بہت کوئی چھوڑ گیا میں چاہتا ہوں میں بھی اس کے لئے کچھ حصہ بنتا رہا ہوں تو یہ والدین کے حقوق میں سے ہے کہ اگر وہ چلے گئے ہیں ان کے لئے اس حال سواب موسیقی موسیقی